ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو مورڈن کھٹی چینل میں آپ کو آج ایک ایسی مشین بتانے جا رہا ہوں یہ جو مشین کی آپ فوٹو دیکھ رہے ہیں یہ مشین ہے گنے کی آنکھ نکالنے کی مشین اس مشین سے آپ گنے کی آنکھ نکال لیں گے اور جیسے آپ پرانے طریقے سے گنے کو بہتے ہیں اس میں تیس کوئنٹل گنہ ایک اکڑ کا لگتا ہے اس تقنیق سے آپ کا ڈھائی کوئنٹل لگے گا مطلب کہ ستائیس کوئنٹل کے قریب آپ گنہ بیچ سکتے ہیں گڑھ نکال سکتے ہیں نہیں تو ڈیری فارمر کو بھی سیل کر سکتے ہیں اگر ہم کیلکولیشن کریں تو تیس کوئنٹل گنہ تین سو روپے کے حساب سے نو ہزار روپے کا ہوتا ہے اور اس مشین سے جب آپ آنکھ نکال لیں گے تو باقی آٹھ ہزار روپے کا گنہ آپ بیچ سکتے ہیں گڑھ نکال سکتے ہیں چینی میل میں دے سکتے ہیں یا جوس نکالنے والے کو دے سکتے ہیں اب اس مشین سے نکالے ہوئے گنے جو آپ آنکھ نکالے گنے کی اس کا کیا کریں گے میں آپ کو فوٹوز میں بتاتا ہوں کہ کیسے کیا کریں گے آپ ایسے ان کو مٹی میں رکھ کے بھی بھو سکتے ہیں یا اس ڈنگ سے ان کو پہو تیار کر سکتے ہیں ایسے آپ کھیت میں پہو تیار کر سکتے ہیں جیسے آپ نے ایک اکڑ میں لگانا تو ایک کیاری میں پہو تیار ہو جائے گی ایسی پہو تیار ہو جائے گی اس کو نکال کے آپ کھیت میں پلانٹ کر سکتے ہیں اسے ہوگا کیا یہ دیکھئے کم فرٹی لائزر لگے گا کم آپ کی دوائیاں لگیں گی اور ایسے کھیت میں پلانٹ ہوگا کم آپ کا جو بھی آپ خاد ڈالیں گے آپ نے صرف اس کی جڑکو دینی ہے نہ کہ پورے کھیت کو دینی ہے نورملی کسان کیا کرتا ہے پورے کھیت میں پھینکتے ہیں اس سے ہوتا کیا ہے خاد کا نقصان اس تقنیق سے آپ خاد کا نقصان بھی بچا سکتے ہیں کیونکہ آپ نے بوٹا ایک ایک بوٹا لگانا ہے نیرائی گھڑائی آسان ہے ایسے دیکھئے ان کی سیٹلنگ آپ کی پور تیار ہو جائے گی گنے کی آنکھ نکالی آنکھ کو آپ نے ٹرے میں لگا دو چاہے تو جو پانی والے کپ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے ملتے ہیں ان میں لگا دو چاہے تو آپ ڈائریکٹ کھیت میں لگا دو جب اگ جائے گی اس کو کھاڑ کے کھیت میں لگانا ہے ایک فٹ تک ہی ہوتے ٹائم آپ اپنی پود کو خیار میں ہی تیار کر سکتے ہیں جب وہ تیار ہو جائے گی تب آپ تین مہینے تک ہی فسل کھیت سے لے سکتے ہیں جیسے جوار یا کوئی بھی فسل لے سکتے ہیں یا آپ گہوں بھی لے سکتے ہیں فسل لینے کے بعد دیکھئے کتنا بینیفیٹ ہے وہ ایک سائیڈ میں آپ کی پود تیار ہو رہی ہے یہاں پہ آپ پوری فسل میں ہیں پوری فسل کو کٹنے کے بعد بڑی پود کو کھیت میں پلانٹ کر دو پلانٹ کرنے کے طریقے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے ان بھائی صاحب نے یہ چھت بھی تیار کر دیا کھیت بچ گیا نہیں تو تین چار مہینے کھیت میں فسل ہوتی اور وہاں پہ پورے کھیت میں آپ یوریا ڈالتے ہیں ڈی اے بھی ڈالتے ہیں سپریے کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو کیر کرنا آسان ہے پانی دینا آسان ہے جب بڑی ہو جائے گی تو اس کو کھیت میں پلانٹ کر دیا یہ دیکھئے بھائی صاحب دکھا رہے ہیں یہ دیکھئے ہو جو بھی ہمارے لیبر والے بھائی صاحب ہیں وہ ایسے اس کو پلانٹ کر دیں گے یا آپ خود پلانٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے اب بات آتی ہے کہ آنکھ کیسے نکالنی ہیں اب میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں یہ کسان یہ دیکھئے اس مشین سے نکال رہے ہیں آپ دیکھیں گے پورے گنے کی کوئی یورٹ نہیں ہوتی ہے کھیت میں لگانے کی صرف آنکھ کی گیم ہوتی ہے باقی اگر آپ کو کوئی لیکچر چاہیے ہوگا جب آپ مشین لیں گے تو مشین کے ساتھ آپ کو لیکچر بھی بھیجا جائے گا جس سے کہ آپ اور آسانی سے اس کو کر سکتے ہیں یہ دیکھئے گنہ ایز ایٹ از رہے گا صرف آنکھ نکالنی ہیں آنکھ پر کنسنٹریٹ کرنا بہت دبا لیا آناج دھرتی میں اب اس کو بند کرنا ملے گا یہ دیکھئے اتنی ہی چیز کو ہم نے بونا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں گنہ بیجی بھی نکال لیا ہے گنہ صحیح سلامت کیونکہ جس چیز کو ہم نے نکالنا اس میں راس ہی نہیں ہے اور جس میں راس ہے اس میں بیج نہیں ہے اس ڈھنک سے آپ اس کو کیری کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ مشین کی آپ کو دوبارہ فوٹو دکھا رہتا ہوں اور پوسیس سمجھا رہتا ہوں آپ کرنا چاہیں تو آپ ہمارے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے اچھا دوسری بات گنے کو ایسے صاف رکھنے سے بھی ایک منفیٹ ہوتا ہے کیونکہ اس میں سے جو سوکھا پتا ہوتا اس کو اتارتے ہیں تو گنے کی جو موٹائی ہے اور ویٹ ہے وہ جارہ بڑتا ہے یہ دیکھئے کہ ان کسان بھائیوں نے محنت کی اور کہاں سے کہاں گنے کو لے گئے یہ دیکھئے لیندھ ٹھیک ہے نہیں یہ مشین ہے آپ اس مشین کو لینے کے لیے یہ نمبر دیا ہوا ہے 9814388969 آپ اس نمبر پہ ویٹس اپ کر سکتے ہیں ہماری ویبزائٹ modernkitti.com اس پہ ویزٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو اور رہی جان کری چاہیے تو ویٹس اپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں یہ مشین پنجاب سے ملے گی اور آپ کہیں پہ بھی اس کو منگوا سکتے ہیں پورے انڈیا میں ہماری ڈلیوری رہتی ہے پارسل کے تھو ہم یہ مشین ہر کسان کے گھر پہ بھیج دیتے ہیں اور آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریے اور آگے بھیجیے کسانوں کی ہیلپ ہوگی اور دیش کی ہیلپ ہوگی Thank you very much